حقیقت بات یہ ہے کہ سنیت میں خرافات نہیں ہوتی ہے جو تمام خرافات ہیں یہ سنیوں کی خرافات نہیں ہے سنیوں سے کہتے ہیں جو پنج وقتہ نماز پڑے اپنے معواد کی خدمت کرے اپنے پروسیوں کا خیال لکھے غریب یتیم مسکین بیواؤں کا خیال لکھے اپنے پروسیوں میں یہ یاد لکھے یہ میری وجہ سے کسی کو تقلیم تو نہیں پہنچ رہی ہے یہ میری وجہ سے کسی کوئی طلب نہیں ہو رہا ہے اگر کسی کے پروسیوں میں کسی انسان کے وجہ سے اگر تقلیم پہنچ رہی ہے ہم لاکھ جشنِ غوثل ورہ مرائے ہم جشنِ غوثل ورہ کامیاب نہیں ہو سکتے اصل بات یہ ہے حقیقت بات یہ ہے اپنے عمال کو صدارنے کے لیے سب سے پہلے ہم اپنے کمی کو دور کریں اپنے کمی کو دور کریں یہ نہ دیکھیں کہ زمین کی اندر کونسی کمیاں ہے زمین کی کمی کو نہ اپنا ہے زمین کی اندر جو اچھانیاں ہو اسے اپنا لے وہی مستان امیاب ہو آخری بات دیکھیں میں جا رہا ہوں میرا ٹیم پورا ہو گیا ہے آخری بات یہ ہے ہمارے قوم کے نوجوان اب جاگری کی ضرورت ہے جو چودہ سو سال پہلے میرے نبی سرکار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا تھا کہ میرے امتیوں اپنے بچوں کو اپنی بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم دو اعلیٰ تعلیم کا مطلب یہ نہیں اس طور میں حضرت ایک بات فائل گئی ہے اگر لڑکا قرآن شریف ختم کر لیتے ہیں بس طور میں بہت بڑا عالم ہو صریف قرآن شریف پڑھ لینے سے تمہارا بچہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے مثال کے طور جیسے تمہارا بچہ ہائی سکول پڑھ لینے سے کامیاب نہیں ہوئی جب اللہ اس کو دوسرے طرف نہیں بنا ہوگے اس کا تمام عالی تعلیم کی طرف نہیں پھیلا ہوگے اسی طریقے سے دین میں بھی اپنے بچوں کوئی طرح تعلیم دوتا ہے کہ وہ حرام اور حلال سمجھ سکے اپنے گھر والوں کو بتا سکے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے عارض کے دور میں تو یہ دیکھا جاتا ہے اپنا شکم ہمیشہ حرام سے باتے رہتے ہیں ہمیں یہ بتا بھی جاتا ہے لہذا اے مسلمانوں اپنے بچوں کو علیہ تعلیم دوں میں دنیایوی تعلیموں کے خلاف نہیں ہوں اگر اپنے بچوں کو دنیایوی تعلیم دے رہوں ساتھ دنوں سے قرآن کی تعلیم دوں اپنے نبی کی محبت بتاو اپنے دین کی پہجان بتاو اپنے دین کا ربن بیان فرماؤو اپنے دین کا تمام ایسے مسرکان دین گزر چکے ہیں ان کی تاریخ اپنے بچوں کے سامنے رکھو جب تمہارا بچہ تمام مسرکان دین کی اس جنگی کو سنے گا پڑھے گا دیکھے گا تو اس کے آنے والے نصر میں بھی اس کا وہ اصلیت دیکھا جائے گا اور آخری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو جو بھی تعلیم دوں مکمل تعلیم دوں جو بھی تعلیم دوں اگر اسے انجینئر بنا رہے ہو وہ ناکام نہیں ہوگا اسے آدھے میں نے چھوڑی اسے مکمل انجینئر بنا دو اگر ڈاکڈر بنا رہے ہو کھو بچے سمیند کرو اب اس قوم کو ہمارے قوم میں انجینئر کی بھی ضرورت ہے ڈاکڈر کی بھی ضرورت ہے پروفیسر کی بھی ضرورت ہے عالم کی بھی ضرورت ہے حافظ کی بھی ضرورت ہے بھائی کی بھی ضرورت ہے عالم دین کی ضرورت ہے جب سارے لوگ اپنے کام کے لوگ اپنے بچوں کو عالی تعلیم دے گئے تو انشاءاللہ تعالی تمام بوریاں پرائیاں خطا 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 لیا جا اپنے بچوں کو عالی تعلیم دیں جیسے کی مودی جی کا نعرہ ہے ہاتھی روٹی کھائیں گے بیٹی کو پڑھائیں گے یہ مودی کا نعرہ نہیں ہے چودہ سو سال پہلے نبی نے انشاءاللہ آج سو چھے بھائی بھائیان چلا آ جاتا ہے میرے نبی نے چودہ سو سال پہلے انشاءاللہ فرمایا تھا پاک کی نسخل آدھا ایمان اگر مسلمان پاک صاف رہنا سیکھ جائے اپنے دروازے کو اپنے گھر مکان کو پاک صاف رہنا سیکھ جائے تو آدھا محمد ہو جاتا ہے لہذا آئے مسلمانوں انہی باتوں پر میں اپنے کلام کو ختم کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگانہ میں دعا ہے سلات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے استغفاللہ ربی من کل ذنبی وانطوبولی اشہدو لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ